طالبان کی حامی خواتین کی ویرل تصاویر کیا سرطہ پاسیاہ برکہ افغان کلچر ہے؟ وہ افغانستان کا سوشل میڈیا ہو یا پاکستان اور انڈیا کا کچھ تصاویر جو ہر جگہ گزشتہ چند دن سے ویرل نظر آ رہی ہیں ان میں متعدد خواتین کو سرطہ پاسیاہ لباس اور برکہ پہنے کابل یونیورسٹی کے لیکچر تھیٹر میں دیکھا جا سکتا ہے ان نکاب پوش خواتین کی تصاویر میں ملک میں افغان طالبان کی حکومت میں خواتین کی حیثیت اور اہمیت کے علاوہ اس بات پر بھی بحث چھیڑ دی ہے کیا ہے اس قسم کا لباس جس میں عورت کی آنکھیں تک دکھائی نہ دیں کیا افغانستان کی ثقافت کا حصہ ہے؟ سوشل میڈیا پر چند افغان اور پاکستان سارفین اس برکے کو سعودیہ سے امپورٹر شدہ سلفی نظریات کا توفہ یا اربنائیزیشن قرار دے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سیاہ برکہ ہمارے معاشرے کو سعودی عرب کی طرف سے ملنے والے سخت گیر نظریات کا توفہ ہے چند خواتین سارفین کا کہنا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا سعودی فیشن ہے کیونکہ افغان خواتین یا تو نیلے ٹوپی والے برکے پہندی ہیں یہ سفید برکہ یا چادر یہ سکارف لیتی ہیں صحافی اور مسنفہ نے جس کو مرینہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسے لباس پاکستان افغانستان یا انڈیا میں کبھی نہیں دیکھئے میری طرح ہزاروں لوگ اس برکے کا ثقافتی حوالہ جاننا چاہتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان برکوں کا واحد حوالہ جہادیوں کی دلھنے ہیں یا ہیری پورٹر کے ڈیٹیکٹرز شاید طالبان بھی مسنفہ رولنگ کے پرستار ہیں بی بی سی کی صحافی صحافی نے کہا کیا یہ افغان کلچر ہے؟ پوچھنے والوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی یارہ سال جنوبی افغانستان کے کندار اور ہلمن جیسے قدامت پسند علاقوں اور باقی کے ساتھ سال مشرق کے قدامت پسند علاقوں میں گزارے اور اس تمام عرصے میں میں نے حجاب کی یہ شکل کبھی نہیں دیکھی سابق افغان صدر نجیب اللہ کی بیٹی اس کا نجیب نے ٹوٹ کی کہ دلشتہ مہینے میں حکمرانوں نے پہلے سے ہی مسلمان قوم پر اسلام کی ایک سخت گیر شکل مسلط کی ہے انہوں نے سو سال پرانے جھنڈے کو بدلنے کے بعد اب ہمارے متنو لباس کو غیر ملکی لباس سے بدل دیا اگر طالبان افغان ہوتے تو وہ ہماری شناخت کو محفوظ رکھتے اسے مٹاتے نہیں افغان ہزارہ خاتون فرشتہ آباسی نے اپنی تصویر ٹوٹ کیا اور لکھا یہ میرا روایتی ہزارہ لباس ہے میری والدہ اور دادی ہمیشہ یہ رنگین لباس پہنتی رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ہر انسان کی پسند کا احترام کرتی ہوں کہ اسے وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ آرام محسوس کرے لیکن مکمل سیاہ ہجاب تمام افغان خواتین کی نمائندگی نہیں کرتا تجزیہ کارویل روگی نے ٹوٹ کیا افغانستان کی اسلامی مارت میں بنا چہرہ دکھائے بنا شناخ ظاہر کیے خواتین کے حقوق کی نمائندگی کی تصویر اگر آپ کا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا تو شاید آپ افغانستان کے حالات پر توجہ نہیں دے رہے تھے اسی تصویر پر رد عمل دیتے ہوئے شورلہ نے لکھا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر افغانستان میں خواتین کے حقوق کو پردے تک محدود کر رہے ہیں یہ پرانا کارڈ مزید نہیں چلے گا میں نے سوچا تھا کہ سب نے سبق سیکھ لیا لیکن ہم دوہزار ایک میں واپس چلے گئے ہیں ایک اور سارف نے تبصرہ کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان خواتین کا اپنا انتخاب ہے امید ہے ایسا ہی ہوگا تاہم مجھے یقین نہیں یہ خواتین انتخاب کی تصور سے بھی عاشنا نہیں برکوں میں ملبوس خواتین کی ان تصاویر کی جواب میں دنیا بھر سے افغان خواتین نے سیاہ برکوں کو افغانستان کا کلچر ماننے سے انکار کرتے ہوئے ہیش افغان وومن ٹرینڈ شروع کیا ہے جس میں وہ رنگ برنگ خوبصورت ملبوسات میں اپنی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے افغان کلچر دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں ان خواتین کا کہنا ہے کہ افغان کلچر میں عورتیں کبھی بینہ چہروں اور بیل رنگ لباس میں نہیں رہی اپنے رنگین لباس کی تصاویر کے ساتھ یہ خواتین لکھتی ہیں کہ یہ ہے افغان خواتین کا لباس رنگین اور خوبصورت سیاہ نکابوں میں خواتین ہماری نمائندگی نہیں کرتی افغانستان سے تعلق رکھنے والی شمال مغربی لندن کے علاقے ہیرو مل لیبر کانسلر پیمانہ آسد نے اپنی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہمارا ثقافتی لباس وہ لباس نہیں ہے جو طالبان نے خواتین کو پہنایا ہوا ہے تام کچھ خواتین اس پردے سے متاثر بھی ہو رہی ہیں احسن عمر نے برکوں میں ملبوس خواتین کی تصویر پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے لکھا اگر نیم برہنہ گھومنے والی خواتین کو اپنی مرضی کا حق حاصل ہے تو پھر برکے کا انتخاب کرنے والی خواتین کو کیوں نہیں نیم برہنہ لباس پر تنقید دکیانوسی برکے کو گالی روشن خیالی انہوں نے مزید لکھا عورت کو عزت دین یا ہو تو اس کی چوائز کا اعترام کیجئے پھر وہ چاہے بکنی ہو یا برکہ افغان طالبان اس سے پہلے بھی افغانستان میں حکومت کر چکے ہیں تاہم گزشتہ دور کے برعکس اس مطبعہ وہ بقائدگی سے تالبان سوشل میڈیا سے برکوں میں ملبوس خواتین کی تصاویر اور گزشتہ افتے ایسے ہی برکے پہنے ریلی نکالنے والی خواتین کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ تالبان اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے پہلی مرتبہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں یاد رہے گزشتہ افتے افغانستان میں حکومت مخالف خواتین کے مظاہروں کے بعد گرگوں میں ملبوس خواتین افغانستان کے چند شہروں میں تالبان کی حمایت میں ریلیاں نکالنی تھیں